مکہ مکرمہ جانے کے آپ نے کسی اور علاقے کا سفر نہیں کیا عدب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلیکہ کرینہ طریقہ امام مالک بن انس کے ہاتھ تھا اس کی شان ہی نرالی ہے آپ نے زندگی کا بیشتر حصہ مدینہ منورہ میں گزارا لیکن کبھی مدینہ طویبہ میں جوتے نہیں پہنے آقا کے شہر میں ساری زندگی ننگے پاؤں رہے جب مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تو دیواروں سے لگ کر چلتے کہ کہیں غلطی سے پاؤں اس جگہ نہ لگ جائیں جہاں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین مبارک لگا ہو امام مالک کے پاس آلہ نسل کی سواریاں اور اپنے وقت کے بہترین گھوڑے تھے لیکن کبھی مدینہ کی حدود میں کسی سواری پر نہیں بیٹھے آپ کا تعلق ایک مذہبی اور تعلیمی گھرانے سے تھا آپ کی والدہ ماجدہ ایک انتہائی مذہبی خاتون تھی جنہوں نے آپ کو حصول علم کی طرف متوجہ کیا آپ کے دادا کا شمار جلیل القدر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتا ہے جو سوائے غزوہ بدر کے کموں بیش سب غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے بچپن میں ایک دن حضرت امام مالک کے والد نے آپ اور آپ کے بھائی سے ایک سوال پوچھا امام مالک کے بھائی نے درست جواب دیا جبکہ آپ سے غلطی ہو گئی والدہ متحرم نے فرمایا تمہیں کبوتروں نے علم کی طلب سے غافل کر دیا ہے والد کی یہ بات حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دل پر لگی اور انہوں نے حصول علم کے لیے تگو دو شروع کر دی امام مالک سترہ برس کی عمر تک نافے مولا عمر سعید المقبری ابن شہاب زہری اور ابن دینار جیسے علماء سے فیضیاب ہو چکے تھے امام مالک نے قریباً تین سو تابعین سے اقتصاب فیض کیا آپ کے اساتذہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسے نام بھی شامل ہیں آپ کے شاگردوں میں امام شافی رحمت اللہ علیہ کا نام نمائع ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں ناظرین امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بیس اکیس برس کی عمر میں باقاعدہ درس و تدریز شروع کی آپ کا چرچہ ایسا ہوا کہ مختلف علاقوں سے طلبہ آپ کے پاس حاضر ہونا شروع ہو گئے یہ سلسلہ حارون الرشید کے زمانے میں اروج کو پہنچا اور آپ کی وفات تک جاری رہا حارون الرشید نے آپ سے درخواست کی کہ اس کے بیٹوں کو محل میں آ کر تعلیم دیں لیکن آپ نے انکار کر دیا مجبوراً اسے اپنے بیٹوں کو آپ کے ہاں پڑھنے کے لیے بھیجنا پڑا آپ حدیث کا درس بڑے عدب و احترام سے دیا کرتے تھے غسل کرتے صاف سترا لباس پہنتے خوشبو لگاتے اور پھر درس کی مسنت پر تشریف فرما ہوتے ایک بار حدیث بیان کر رہے تھے بچوں نے آپ کو ڈس لیا ساتھی نے آپ سے پوچھا آج آپ کا رنگ بوقت بیان حدیث بار بار متغیر ہوا تو فرمایا کہ بچوں نے سولہ بار کٹ لیا تھا ساتھی نے کہا آپ بیان روک دیتے فرمایا میں اپنی تقلیف کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں روک سکتا عدب مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا ایک شخص نے ایک بار راستے میں چلتے ہوئے حدیث پوچھ لی تو اس کو بیس چھڑیاں لگائیں کہ یہ خلاف عدب ہے حدیث کو راہ چلتے ہوئے پوچھا جائے جب بیٹھے تو جتنی چھڑیاں لگائی تھی اتنی احادیث بیان کی ساتھی کو عمر بھر ملال رہا کاش اور چھڑیاں لگائی ہوتی ناظرین امام مالک رحمت اللہ علیہ کا سب سے بڑا تصنیفی کارنامہ الموطہ ہے جو علم حدیث پر لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے موطہ حدیث کی مستند ترین کتب میں شمار ہوتی ہے آپ نے اپنی کتاب میں صرف احادیث پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس میں اقوال صحابہ اور فتاوہ تابعین کو بھی جمع کر دیا حضرت شاہ علی اللہ موطہ کے بارے میں لکھتے ہیں فقہ میں موطہ امام مالک سے زیادہ کوئی مضبوط کتاب موجود نہیں ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میں ایک انسان ہوں جس سے درست کے ساتھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں میرے موقف کو پرکھو جو قرآن و سنت کے مطابق ہو اس کو لو اور کتاب و سنت کے مخالف کو چھوڑ دو اپنی کتاب کے حوالے سے آپ نے فرمایا میری کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال ہیں اور پھر تابعین کی رائے یعنی اجماع اہل مدینہ ہے میں اس سے باہر نہیں نکلا امام نسائی آپ کے مقام و مرتبہ کے بارے میں فرماتے ہیں میرے نزدیک تبا تابعین کی جماعت میں امام مالک سے زیادہ عظیم اور کوئی شخص نہیں اور نہ ان سے بڑھ کر کوئی اور شخص حدیث میں موتبر تھا روایت ہے کہ ابو جعفر المنصور نے امام کو پیشکش کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو موتا کو بطور دستور اور آئین نافذ کر دیا جائے لیکن آپ نے رضا مندی ظاہر نہ کی اور فرمایا کہ یہ کام نہ کریں کیونکہ اقوال احادیث و روایات کا علم تمام لوگوں میں منتشر ہو چکا ہے اور ہر ایک نے اپنے علم و فہم کے مطابق موقف بنا لیا ہے ایسی صورتحال میں لوگوں کو اپنے ہاں رائجل وقت طریقے سے دسبردار ہونا بہت مشکل ہوگا امام مالک ان بزرگوں میں سے تھے جنہیں کوئی طاقت حق گوئی سے نہیں روک سکتی تھی منصور اباسی کے زمانے میں امام مالک نے فتوہ دیا کہ جبری طلاق یعنی مجبور کر کے طلاق دلوانے سے طلاق نہیں ہوتی گورنر مدینہ کو اندیشہ ہوا کہ اس فتوہ کی زد ابو جعفر منصور کی بیعت پر پڑے گی جس نے جبرن اپنی رائیت سے بیعت لی تھی اس نے آپ کو طلب کیا اور آپ کی شان کو بالے تاک رکھتے ہوئے ستر کوڑے لگوائے مشکے انتہائی زور سے کسی گئیں لیکن اس تکلیف و قرب کے عالم میں آپ اپنے اونٹ کی پیٹ پر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے پکارتے چاہتے کہ جو مجھ کو جانتا ہے وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں فتوہ دیتا ہوں کہ جبری طلاق درست نہیں اس واقعہ سے ان کی عزت و عظمت گھٹنے کی بجائے بڑھ گئی آپ نے بعد میں گورنر کے معافی طلب کرنے پر فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے معاف کر دیا عمر کے آخری حصے میں آپ کے پاس کافی مال و دولت تھا آپ کے شاگرد حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کو اس پر تعجب ہوا تو آپ نے فرمایا یہ سبی حدیعہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیعہ کو قبول فرماتے تھے موتبر روایات کے مطابق آپ نے ایک سو اناسی ہجری میں وفات پائی آپ جنت البقی مدینہ منورہ میں مدفون ہوئے ناظرین مشاہخ اکرام کے سلسلے کا مقصد اہل اسلام کو بزرگان دین کے حالات و واقعات سے روشناس کروانا ہے تاکہ ان کی طرح ہماری زندگی بھی دینی احکامات کے مطابق ہو جائے اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں